اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے ہو ٹین پلے اور اس کو ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس میں ہم اس کا تھوڑا سا ور ویو کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ بھئی آپ نے جب بھی سیٹ خریدنا ہے کہ آپ کو یہ سیٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے یہاں بھی جو سب میرے پاس یہ والا سیٹ ہے یہ چار جی بی چونسٹھ جی بی کے ساتھ ہے اور یہاں بھی جو سا سیٹ ہے یہ دو جی بی اور پتریس جی بی کے ساتھ ہے اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کی سپیڈ زیادہ ہے اور اس کی سلو ہے دونوں ہوت ٹین پلے ہیں اور ان میں جو سا فرق ہے یہ جو سا اس کا موڈل نمبر ہوتا ہے وہ سکس ایٹ اٹ بی ہوتا ہے ایک سکس ایٹ اٹ بی اور یہ ایک سکس ایٹ اٹ سی ہے ان دونوں کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ورجن چیک کروا دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ والا سیٹ خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں خریدنا چاہتے ہیں ان کے خریدنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ والا سیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا کیا پروبلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر جونسا ہمارے پاس چار جی بی اور چونسٹھ جی بی کے ساتھ ہے جس کا موڈل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکس ایٹ اٹ بی ہے اور یہاں پر جونسا ہمارے پاس موڈل شو ہو رہا ہے وہ ایک سکس ایٹ اٹ سی ہے یہ دو جی بی اور بتیس میں ہیں اور یہ چار جی بی چونسٹھ کے ساتھ ہے اور اس میں جونسا کیمرے ہیں وہ ایٹ اٹ میگا پکسل کے کیمرے ہیں اور تیرہ تیرہ میگا پکسل کے کیمرے ہیں انڈرویڈ ورجن کی بات کی جائے تو انڈرویڈ ورجن اس میں بھی ٹین ہے اور اس میں بھی ٹین ہے یہ مزید بھی اپ گریڈ ہو جاتے ہیں پروسیسر کا تھوڑا سا اس میں ہے اور یہ جی تھرٹی فائیو ہے اور وہ جی تھرٹی فائیو ہے اور یہاں پر جونسا سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے ان فونز میں سب سے زیادہ پرابلمز اس چیز کا آتا ہے ایک تو جونسی انہوں نے یہاں پر آپ نے اگر غور سے دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیکر کا مسئلہ آتا ہے اور اس میں سپیکر کا مسئلہ آتا ہے سیم وہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے سیم اس میں سپیکر کا پرابلم آتا ہے اس کی جالیاں بہت زیادہ بھاریک ہیں جس میں ڈسٹ آنے کی وجہ سے آپ کو آواز نہیں آتی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ یہ آپ کا رنگر بھی یہی ہے اور سپیکر بھی یہی ہے اور سیم وہی چیز اس میں بھی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو سیم وہی چیز ہے اس میں بھی ویسا ہی سپیکر ہے اور رنگر بھی اس کا وہی ہے آپ اگر نیچے دیکھیں تو آپ کو الگ سے یہاں پر کوئی سپیکر نظر نہیں آئے گا یہ دونوں کی آوازیں رنگر اور سپیکر کی آپ یہی سے سنتے ہیں اور اس میں سب سے مین ایشوز یہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ فون جو ان سے ہیں زیادہ تر چارجنگ سلو کرتے ہیں اور ان میں بھی یہی فارڈ آتا ہے زیادہ تر چارجنگ سلو ہوتی ہے تو اگر آپ یہ سیٹ پرچیز کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ تھوڑی سی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میں جتنے بھی موڈلز ہیں ان کے جون سے فارڈ جن میں آتا ہے سب سے زیادہ فارڈ کس کس چیزوں میں آ رہا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا چلتا رہے گا کہ بھئی کون کونسے فون میں کون کونسا فارڈ آ رہا ہے کون سا ہمیں فون لینا چاہیے اور کون سا فون نہیں لینا چاہیے ویسے ورکنگ میں بہت اچھے ہیں یہ نہیں ہے کہ ورکنگ میں اچھے نہیں ہے اور باقی کیمرہ ریزلٹ اگرہ یہ ان کی سپیسفکیشن کے حساب سے بلکل صحیح ہیں باقی جو سب پرابلم تھے میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف پرابلم بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اگر یہ والا فون لیتے ہیں تو اس میں میجر جو سے فارڈ ہیں یہ والے آتے ہیں اور ایک فارڈ یہ بھی آتا ہے کہ یہ آٹو ٹچ ورکنگ کرتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے جو انسا مین فارڈ ہے وہ رنگر سپیکر کا ہے جو ایک ہی جگہ پر لگے ہیں ان کی آواز ہے جو انسی وہ کم ہو جاتی ہے اور کال کے درمیان میں بھی آپ کو اس کے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کی کوئی رنگ ہوگیرہ رنگ ٹیون ہوگیرہ کا بھی آپ کو اس میں مسئلہ بنتا ہے جب بھی آپ کوئی اگر یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی سونڈ باہر نکلتا ہے تو وہ آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو سے فارڈ میں نے بتائی ہے وہ صرف میکسیمم تین فارڈ ہے سلو چارجنگ کا فارڈ ہے اور اس کے علاوہ اس میں فارڈ نکلتا ہے جی سلو چارجنگ کا سپیکر کا اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا آٹو ٹچ کا لیکن تیسرا جو سا آٹو ٹچ پرابلم ہے وہ بہت ہی کم نکلتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن ضرور اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تھانکس فور واشنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ